ہم درود پڑھتے ہیں ازان سے پہلے ازان کے بعد جمعہ ہو جاتا ہے سلام پڑھتے ہیں کوئی بھی اچھا کام ہے پہلے درود پڑھ رہے ہیں بعد میں درود پڑھ رہے ہیں اور ایک طبقہ ہے وہ لٹھ اٹھا کے کھڑا ہے اس ٹیم کیوں پڑھا یہ کیوں کیا اتنا کیوں پڑھا اس وقت کیوں پڑھا وہ اس چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں روکتے ہیں سننِ کبرا جو بہکی کی چودہیں جلدہ ہے اس میں باب ہے باب یہ ہے باب السلاتِ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند الزبیحاتِ قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا اب کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد الرضا مجتبہ والوں نے نیا درود متعرف کروا دیا ہے پہلے تو جمعے کے بعد اب یہ کہتے ہیں قربانی کرتے وقت تو ہم نیا دین نہیں اصلی دین پرانے والا پھنش کرتے ہیں اصلی دین اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے نمبر انیس ہزار ساتھ سو بارہ میں یہ جو ترجمت الباب قیم کیا گیا ہے سند کے ساتھ انہوں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کیا قال الشافی رحمه اللہ تعالی والتسمیت والذبیح بسم اللہ آگے چلتے چلتے کہتے ہیں وَلَا أَكْرَهُ امام شافی کہتے ہیں وَلَا أَكْرَهُ مَا تَسْمِیَتِهِ الَذْذِبِیحَتِ اَنْ يَقُولَ کہ میں اسے ناپسند نہیں سمجھتا میں اس کو بیتت نہیں کہوں گا میں اس پہ فتوہ نہیں لگاؤں گا کس پر کہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اَكْرَهُ جب چوری چلائی جاتی ہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں اَنْ يَقُولَ وہ کہے سَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللہ درود بھیجے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو یہ کہا کہ میں اسے مقرو نہیں سمجھتا اب گفتگو میں ترقی کی کہتے ہیں بَلْ اُحِبَّهُ لَهُ بلکہ میں تو اسے محبوب سمجھتا ہوں اب ان لوگوں کی پیچھے کیا نصب ہے جو ہمیں کہتے ہیں ازان سے پہلے نہ پڑو جمعہ کے بعد نہ پڑو امام شافی کہتے ہیں اگر سَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَ مطلقاً وہ آیت سامنے رکھو یا حدیث سامنے رکھو تو پھر قربانی کرتے وقت بھی درود پیڑنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ محبوب عمل ہے دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم احلِ عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے یعنی بھٹکے وہ جو بیدت کہہ رہے ہیں پھسلے وہ جو بیدت کہہ رہے ہیں اور ہم اسی رستے پہ ہیں اتنے بڑے بڑے اماموں نے اب ظاہر ہے کہ امام شافی بیدت کا حکم تو نہیں دے سکتے اور اپنی طرف سے شریعت گھر بھی نہیں سکتے تو پھر پڑ سکتے ہیں اس پڑی ہوئی شریعت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ کہ جب جانور پہ چھوڑی چلانے لگیں کہ جب خون نکلے گا عمل قبول ہوں گے گناہ بخشے جائیں گے تو اس وقت درود بھی اس محبوب پہ پڑو جو پہلے ہی پوری امت کی طرف سکربانی دے کے گئے ہیں امام شافی کا استدلال ہے وہ کہتے ہیں سارے لفظ کہہ رہے لگے پہلے تو وَلَا أَكْرَهُ مَا تَسْمِيَتِهِ عَلَى الزَّبِيَتِ اَنْ يَقُولَ سَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ بَلْ اُحِبَّهُ لَهُ میں تو یہ فتوہ دیتا ہوں کہ مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ یہ پڑے اور پھر کہتے ہیں وَأَحَبُّ وَإِلَيَّةِ اَنْ يُقْسِرَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ کہتے ہیں مجھ شافی کے نزدی تو یہ بھی پسندیدہ ہے کہ چھوڑی چلنے کے بعد گوش بنایا جا رہا تو پھر بھی پڑھتا رہے بوش بانٹا جا رہا تو پھر بھی پڑھتا رہے وہ سلاة کی کسرت کرے کس انداز میں کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہتے ہیں فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ جب رب آپ پہ ہر حالت میں سلاة بھیجتا ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَسْصَلَاةَ عَلَيْهِ ایمانٌ بِاللَّهِ امام شافی کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنا وہ جو چھوڑی چلاتے وقت بسم اللہ کہا ہے وَسْصَلَاةَ عَلَيْهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا اسے ہم کیا سٹیٹس دیں کیا عمل ہے یہ اسے کیا کہیں امام شافی کہتے ہیں اس کا نام ہے ایمانٌ بِاللَّهِ یہ ایمان ہے اللہ پر یوں کرنا یہ ایمان ہے بدت نہیں ایمان ہے یہ عبادت ہے اس وقت بھی درود پڑھنا یہ عبادت ہے یعنی یہ سارے لفظ میرے نہیں یا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نہیں یہ آئمہِ عربہ میں سے جو سید امام ہیں ایک امام چاروں میں سے سید امام شافی ان کا قول ہے کہ کوئی غیر مقلد وہاں بھی یہ جورت نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی بدتی قرار دے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھو گے ایک تو مستحب ہے پھر یہ ایمان ہے پھر یہ عبادت ہے اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وَيُّ جَرُوا عَلَيْهَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ خَالَهَا جس نے یہ پڑھا کہتے ہیں رب کے فضل سے امید ہے اسے عجر ملے گا تو یہ قربانی کے عمل کے موقع پر درود و سلام اس کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور احیاء ہونا چاہیے موسیقی